اب دیکھو یار کیسی عجیب بات ہے بندیا یہ ایک آیت نہیں ہے میں ایسے کہہ رہا ہوں بندے چوبیس گھنٹوں میں سے بائیس گھنٹے اور چالیس منٹ تیرے بائیس گھنٹے پائی جی ککا جی بائیس گھنٹے چالیس منٹ تیرے ایک گھنٹہ بھی منٹ سنے رہا یار مجھے کوئی یار کوئی توٹ کے منو گو جواب دو وہ تھوڑے جی بائی کھنٹے چالی منٹ تھوڑے جی تک کیتا کیجے اچوی کھنٹے کوئی منو دس ہوتے سہی پچتر سال جی کڑا گول کھلایا جی حضرت جی کوئی پتاؤ نہ مجھے دنے چونے نمازیں ہیں باقی تو بے نماز ہیں سارے کیا تم نے چوبیس گھنٹوں میں کیا گول کھلایا تم میری سمیسے ہو بائیس گھنٹے چالی منٹ تھوڑے نے وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا اس میں سو بھی بائیس گھنٹے چالیس منٹ میں وَجْعَلْنَا نَحَارَ مَعَشَا دِنُوْ کَامْوِی کر ماں کے پاس جا باپ کے پاس جا بیوی کے پاس جا بچوں کے پاس جا دوستوں سے مل مامو گھر جا ددیال جا ننے آل جا کس نے منع کیا بائیس گھنٹے چالیس منٹ تیرے ہیں لیکن کیا ایک گھنٹہ دے وی منٹ سنے اللہ دینے دے میں اسی پہ بات کو ختم کرتا ہوں یار وہ بندہ کوئی بندہ ہے جزئے کل اپنی اللہ لئی ایک گھنٹہ دے وی منٹ بھی نہیں ہے اچھا درہ جی جس بندے کو بٹھا کے سنو آپ کو اتنی لمبی داستان سنائے گا شاید مولوی سلمانوی سننا لی سال پہ پرا کلو گلا پین کلو گلا پہنوی کلو گلا سالک کلو گلا پنو جے کلو گلا مامے کلو گلا یوں نہیں کرتا اوہ بھائی تجھے 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 سب کا نظر آتا ہے کہ اس نے تیرے ساتھ یہ کیا اس نے تیرے ساتھ اوہ تجھے یہ نظر نہیں آرہا تُو نے اپنے رب کے ساتھ کیا کیا تجھے لوگوں کا دکھائی دیتا ہے تجھے اپنا نہیں دکھائی دیتا تجھے اپنا نہیں نظر آتا روز تیرا رب پانچ بار تجھے اپنے گھر بلاتا ہے تو کبھی نہیں آیا اس کا نا آنا تجھے نظر آتا ہے اپنا نا آنا نہیں تجھے دکھائی دیتا کیوں بھئی کاکیوں تھوڑے جے بھائی کے انٹے ہیں تے چالی منٹ بہتا ہے مہین ایک انٹہ بھی منٹ میں حضرت یہ حدیث پاک ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا میں سوچتا تھا یار کیوں ہی ہوئے گا وہ انہیں سمجھائیے حضرت جب یہ وقت آئے گا کہ لوگوں کے پاس اپنے اللہ کے لئے وقت نہیں ہوگا تو پھر وقت میں سے برکت اٹھا لی جائے گی جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگوں کے پاس اپنے رب کے لئے ایک گھنٹہ اور بیش منٹ بھی نہیں ہوں گے پھر وقت سے برکت اٹھ جائے گی ایک سال ایک مہینے اور لنگے گا ایک مہینہ ایک ہفتے اور لنگے گا ایک ہفتہ ایک دن اور لنگے گا اب سمجھاتی ہے اس لیے پتر وہ دا ایک کینٹہ وی منٹوں نو دے ہو یہ تو بات پھر وہی ہے جی جس میں میں بات ختم کرنے لگا نہیں دیں گا جانا تے تو پھر وہ دیکھو لیے جانا تے تو وہ دیکھو لیے جانا تے تو وہ دیکھو لیے میں ادھر تقصر پوچھتا ہوں ہمارا تو کام ہے بول دانیا کو کوئی بھی میں نے کل بھی شادی وال پروگرام تھا بہت بڑا مجمع تھا وہ بھی میں ادھر بھی پوچھا میں یار جڑے پائیے نماز نہیں پڑھ دے کل ظاہر ہے اللہ کی حضور پیش ہونا ہے وہ آیا نا نبی پاک کی بارگاہ میں وہ ہڈیاں لے کے انہیں ہڈی تے ہڈی ماری تے ہڈی پوری تو نبی رہے اسلام کو اے محمد کیا تیرا خدا ان پرانی ہڈیاں کو زندہ کرے گا سوال اس نے نبی پاک سے کیا جب آپ اللہ دے رہے ہیں مبوب انہوں کا وہ اے پرانی ہڈیاں تو زندہ کرنا کڑھاو کھا کام میں آیت کا مفہوم منوان نہیں میرا رب تو وہ ہے جس نے پہلی بار بغیر ہڈیوں کے بنا لیا تھا زندہ ہونے ہے یہ نا کوئی سمجھے کہ مر کے کانی مک جانی ہے زندہ تو چلو میں ادھر بھی پوچھ لیتا ہوں لیڑے بچے نہیں نماز پڑھ دے آج آپ پس ہی بیٹھے ہیں جواب تے بتر دینا ہے نا اللہ دی ذاتنہ دسوں ہاں کی مثلا جواب ہوتے دو کے کیوں نہیں ہاں نماز پڑھ دے دوو تو اسے کو اٹھ کے جواب دوو کے مولی صاحب اے کہنا جائے اللہ پاکنوں کو یہ کوئی جواب نہیں تھے پھر پڑھو میرا پتر یہ کوئی جواب نہیں تھے پھر پڑھو میرا پتر خدا دی قسمیں تڑے رزق چھ برکت آ جائے گی اللہ تنو عزت تان دے دے گا دل نو سکون مل جائے گا رو دی بچینے زندگیاں چھ برکت آ جائے گی کرمی کرم ہو جائیں پڑھ کے تیوے وہ میرے بزرکا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہائے ہائے یہ تو ہے انہی کو پوچھاؤ تو جواب نہیں پھر جواب کیا دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے کتے جاؤ گے پتر یہ ٹائم بھی ہو گیا جی کافی نماز اندر ماشاءاللہ کچھ باہر پڑھ لیں گے ٹھیک صفے پڑھیں ہیں نیچے یہ ٹھیک ہو گیا یہ امام فخرود سیر کبیر میں لکھا ہے ایک سے ابھی ہیں حضرت نے نام نہیں لکھا ان کا وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے مسجد میں ایک شخص آیا اونٹھنی پہ پھاکتا پھاکتا اس نے اپنی اپنی اونٹھنی مسجد کے باہر کھڑی کی اور آکے نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا اس نے جناب نماز پڑھی ساری پڑھ کے پھر اس نے اللہ کی ہم دوسرہ نہ کی پھر اس نے دعا کی جب وہ نماز پڑھ کے باہر آیا نا تو اونٹھنی نہیں تھی کوئی بھی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے اے میرے رب میں نے تو تیری امانت ادا کر دی اب یہ بتا میری امانت کدھر ہے آؤ پانی وقت رز کرو مالک میں تیری امانت ادا کر چھڑی میرا رزق کتے تھک جوگے پتر اور تھک گئے دیں یہاں سی سارے تھک جوگے اور تھک بھی گئے دیں آؤ پانی وقت پتر دیں حضور آ کے انہوں ارز کرو مالک میرا رزق میں انہوں آسانی نہ لتا کر وہ صحابی کہتے ہیں جی اب ہم کھڑے سوچ رہے تھے کہ اونٹھنی دیں گئی کتے ہوا آئے گی وہ لکھا ایک شخص اس کی اونٹھنی کی نکیل پکڑے آیا اور اس کو نکیل پکڑا کے کہتا ہے یہ لے یہ ہے تیری امانت ہے تھک جوگے پتر تھک گئے کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں نہ چھڑو پتر اپنے اللہ اور اللہ جی رسول دادا ہے تھک جوگے مارے جاؤ گے فیصلہ ومن ناردان ذکری فہن لہو معیشتا دنکا اور جو ہمارے ذکر سے مو موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں یہ آپ آپ مجھ پہ ڈال رہے ہیں میں آپ پہ ڈال رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں میں کم ٹھیک نہیں کیتا میں کہہ رہا ہوں تسری ٹھیک نہیں کیتا اس لیے ہوگا ہاں یہ ہے لیکن پچھے جڑی اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کیا جو ہمارے ذکر سے مو موڑے گا ہم اس کی معیشت کو ہم موڑ چکے ہیں ہم موڑ چکے ہیں سب نئی ٹائم ہے تو اچھا میں ایک سوا اچھی نہیں میں جواب دینا ہے جواب دیل چھے دینا تھے گلم کہی ہوں اجھ بے کہا کہ وہ فیس بک کنی کے باری کھول کے چاکی تھی ہے ٹھیک ہو گیا تو ویٹس ایپ کی نئی کے باری کھول کے بکے ایک گل تے گلم کہا چھڑی ہے نا تو قرآن پا کے نئی باری کھول لے آجا پتہ پھر یہی علاق بنیں گے نا جب آپ کی اور میرے پاس فیس بک کے لیے ٹائم ہے جب آپ کی اور میرے پاس ویٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے جب آپ کی اور میرے پاس انسٹاگرام کے لیے ٹائم ہے نئی ٹائم تو قرآن کے لیے نہیں ہے تو پھر یہی حالات بنیں گے اور کیا بنیں گا یہاں تو حضرت ہو اس طرح جائے نا آپ مسروف ہی اس قدر ہو گئے اتنی کموں قوم ہو گئی اتنی کم والی قوم ٹائم ہی نہیں جی ہر بندہ سیر سٹ کے کم ہی کردہ بھی ہے میں سیالکور سے نکلا ہوں یہاں تک آیا ہوں راستے میں اگر دیکھا ہے تو لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہی دیکھا ہے اب یہ حالات ہوں کہ فیس بک بار بار کھولے فیس بک بار بار چیک ہو اور قرآن پاک کھولے ہوئے مدتیں گزر جائیں قرآن پاک کھولے ہوئے مہینوں گزر جائیں قرآن پاک کھولے ہوئے سالوں گزر جائیں تو پھر مجھے بتاؤ اور پھر یہی حکمران آئیں گے کیا عمر بن عبدالعزیز آئیں گے جب اتنی بے وفائی ہو جب اتنی بے توجہی ہو تو پھر یہی حکمران آئیں گے اور پھر عمر بن عبدالعزیز تو آنے سے رہے پھر تارق بن زیاد تو آنے سے رہے پھر صلاح الدین یوپی تو آنے سے رہے اس لئے پتر پہلی بار آیا اور پہلا سبق پتر ہے میرے آندہ مل پا چھڑی ہو سارے کاکیتوں ارادہ کر کے اٹھئے کہ آج تو بعد نماز نہیں چھڑے میں پھر پوچھ رہا ہوں کوئی ایشو ہے تو بتاؤ مجھے کوئی مسجد کے ساتھ کوئی معاملہ ہے کوئی اور معاملہ ہے جو نماز نہیں پڑھتے میں بھائی ہوں آپ کا میں آپ کا ایشو دور کروں گا کھل کے بات کریں جو ہے کوئی بتاؤ ناظر جی یہ ایشو ہے جی میں نہیں پڑھتا ہے اللہ محبوب کیا فرمایا فرمایا دین کا ستون نماز میری آنکھوں کی تھنڈک نماز مومن کی میراج نماز روز قیامت سب سے پہلے سوال نماز جو اتنی ضروری فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق نماز کوئی مجھے بتاؤ تو سہی کوئی وجہ تو بتاؤ نہ پڑھنے کی تم تم ڈھونڈنے میں نکلو گے تمہیں وجہ نہیں ملے گی کبھی بلکہ اقبال نے تو گالی مکاچڑی میں کہتا ہوں اقبال کہتا ہے اے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات بیک تم ڈھونڈنز�� ڈھونڈنز موسیقی